موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان کلمبہ شہر میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا مختلف ٹرکنگ پوائنٹس پر عوام کا شدید رش عوام کی آٹے کے حصول کے لیے دھت کم پیل شہریوں نے آٹے کے پوائنٹس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا حیدرباد کے تاجیروں اور دکانداروں نے وفاقی حکومت کے رات آٹھ بجے دکانے اور دس بجے شادی ہالز بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا شادی ہالز رات دس بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ ملک بھر میں تمام مارکٹ رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا تو حیدرباد کی تاجیر برادری سمیت شہریوں نے بھی وفاقی حکومت کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تاجیر برادری اور شہریوں نے کہا کہ بہترین معاشی صورت حال میں کاروبار کو بند کرنا کسی صورت ممکن نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لائٹ یہاں پر ہوتی نہیں ہے سالہ دن دو تین گھنٹے لائٹ آتی ہے اور اس پر یہ اعلان آٹھ بجے بزار بند کر دینے کا یہ وفاقی حکومت کی ہمارے ساتھ زیادتی ہے انسان جو ہے اپنی روزی کے چکر میں یہاں پر جو ہے آتا ہے وہ آٹھ بجے بند کروانے کا جو انہوں نے آرڈر کیا ہے اس سے جو ہے کیا حاصل ہوگا تاجیر اپنے کاروبار پر بجلی کا استعمال کم کر دیں گے مگر کاروبار بند نہیں کریں گے حکومت توانائی کے لیے دوسرا راستہ اکتیار کرے تاکہ معاشی سرگرمیاں جاری رہ سکیں ایریہ اور تاجیر بلادری کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اپنے فیصلے پر نظرہ سانی کی جائے اور ملک کو معاشی بوران سے نکالنے کے لیے تاجیروں کے ساتھ بیٹھ کر ملک اور اس کے محیش نواحی علاقے چینہ میں 20 سال سے دماغی امراض کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں شفقت علی فہلوان سے جی شفقت تفصیلات سے آگاہ کیجئے آجی بلک میں اس وقت مجھولی حافظہ بات کے نواحی گاؤں چینہ میں جہاں پر 20 سال سے جو فری کیمپ ہے وہ لگایا جا رہا ہے جو غریب عوام کو فری عدویات اور چیک اپ کیا جا رہا ہے یہاں پر زینی مریض اور دیگر امراض میں جو مختلف مریض ہیں ان کا علاج مارجہ کیا جا رہا ہے اور ان کو میڈیسن بھی دی جا رہی ہے میرے ساتھ کچھ ڈاکٹر حضار موجود ہیں مزید ان کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ اپنی خدمات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کے اپنے مجھولو کی خدمات کیا کرتے ہیں اور یہ کنے افسر سے آپ یہ پر جا رہے ہیں اور جو مجھولو کو مہتشل کو ہمارجہ کیا کہ آپ بھی دہ رہے ہیں کس والے سے آپ کیا کہتے ہیں یہ کیمپ گنا چکھ ایٹھ سال سے چھائے ہیں نکر مجھے فوت بھی بنے ایک سال ہو گئے یہاں لے آئے ہوئے ہیں تو جب بھی یہاں پر آتے ہیں مرگی اور نشاہ کے جو آتی ہیں وہ مریض زیادہ آتے ہیں اور پہلے سے بہت زیادہ ہے اس والے سے مرساں اور بھی ڈاٹر سابر ممجود مجید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس والے سے کیا کرتے ہیں یہ کیمپ کافی سالوں سے چل رہا ہے اور مریضوں سے سے کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے مختلف جو سرکاری ہسپتال ہیں داہور کے وہاں سے جو سرکاری کی ٹوینیز ہیں ہم لوگ ہاں پہ آتے ہیں ہر دو ہفتے کے لاتے ہیں اور ہمارا بھی بہت اچھے سکوئیر ہوتا ہے اور مریضوں کو ہم سے کافی فائدہ ہو رہا ہے جی میرے ساتھ ایک اور ڈاٹر سابر مجید ہیں مجید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس والے سے کیا کرتے ہیں جی آپ اپر زیادہ کون سے مدیلوں کا ملک مٹھا ہے مرسانگٹی ہمیں پتہ چل رہتے ہیں آپ ان کو پریم ہی قرارہ کرتے ہیں اس والے سے آپ کیا کرتے ہیں موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد سکون جانا بچوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا شدید سردی اور دھوند میں سکول جانے والے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شیخ اکورا سے خاکان اتیق بھٹی کی اس رپورٹ میں ملک بھر میں موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد سکول کھل گئے شدید سردی اور دھوند میں سکول جانے والے طلبہ و طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا ٹریفک کے بہاو میں سستروی پر طلبہ کی اکثریت سکول میں تاخیر سے پہنچنے لگی جبکہ حاضری میں بھی واضح کمی نظر آئی چھٹیاں تو ختم ہو گئیں لیکن سردی اور دھوند کا راج بڑھتا جا رہا ہے والدین کا کہنا ہے کہ سردیوں کی چھٹیوں کا شیڈیول سالہ سال سے چلنے والے کیلنڈر کی بجائے موسمی حالات کی بدلتی صورتحال کو دیکھ کر بنایا جائے دوسری طرف ڈی ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال شیخ اپورا ڈاکٹر مسرور کیفی کا کہنا ہے کہ اس شدید سردی اور دھوند کے موسم میں بچوں کے بیمار ہونے کی شرعہ میں اضافہ ہو سکتا ہے انہوں نے سکول جانے والے طلبہ کے والدین کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کو سکول بھیجتے وقت صوبائی وزیر تعلیم سندھ سیر سردار شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زائد طالبات کو پرائمری کے بعد تعلیمی سنسلے کو جاری رکھنے کے لیے وظیفہ دیا جاتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سندھ اسمبلی میں عراقی نے اسمبلی کو بریفنگ کے دوران کیا سر یہ گرلز اسٹائپنڈ یہ سندھ میں سندھ حکومت دیتی ہے اور یہ جو اسٹائپنڈ ہے وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار چھوٹھ گرلز کو ملتا ہے اسپیشلی تو ریٹین ڈی گرلز ایڈوکیشن اور ان کو ڈراب آؤٹ سے ڈراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم ان کو دیتے ہیں انسینٹیو ایک چھوٹا سا ہوتا ہے جو ان بچیوں کو ملتا ہے جو پینتی سو روپے ہوتا ہے ایلیجیبل گرل اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا ہے اس کی ڈسٹیبوشن اس طرح ہے جو ہم نے وہ ہوتی ہے جو ایزی پیسہ ان کے والدین کے وہی ریسیو کرتے ہیں آئی ڈی کارڈ پہ نادرہ کی دیٹا کے مطابق چھٹی اس لیے دیتے ہیں جبائت کو بچیوں کو کہ وہ پانچویں کے بعد وہ چھٹی میں ایڈویشن لیں ڈراب نہ ہو پھر اس میں آٹھویں ایٹھ نائنھ اور میٹر کو دیتے ہیں تاکہ وہ سیکنڈری اسکول کو بھی پینٹی نیو کر سکے یہ اسکول مینجمنٹ ہے جس کو ہم نے اس طرح ڈوائیٹ کیا ہے پرائیمری سکول کو بیس ہزار کی جاتے ہیں جو پاچسو نیو نیو ملین پیسے اس وقت ڈسپرس ہو چکے ہیں بیس ہزار پرائیمری کو میڈر کو چالیس ہزار ایلیمنٹری پچاس ہزار یہ پورا لکھا ہوا ہے سامنے اور اس کے علاوہ اٹیننس بیس جو ہے وہ پچاس روپے پر چائلڈ وہ دیتے ہیں کہ انکریش کرنے کے لیے اٹیننس کو بڑھانے کے لیے کہ پچاس روپے پر چائلڈ وہ ان کو دیے ڈیپٹی کمیشنر ناروال محمد شارک نیازی کا ناروال سپورٹس سٹیڈیم کا دورہ سپورٹس بورڈ کے ذمہ داران بھی ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر کرکٹ ہاکی فوٹبال اور ٹینی سمیت مختلف کھیلوں کے گراؤنڈز کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے ناروال سپورٹس سٹیڈیم کی بہاری کے سنسلے میں مختلف محکموں کو ہدایات جاری کی جبکہ 23 مارچ کو ناروال سپورٹس سٹیڈیم میں پاکستان سپر لیڈ کرکٹ ٹورنمنٹ کے میچز کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہیدراباد میں سیول اسپدال کے پیرامیڈیکل سٹاف کا مظاہرہ اتجاج میں شریک مقررین کا کہنا تھا کہ پیرامیڈیکل سٹاف کے تمام مطالبات جائز ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے سندھ حکومت عملی اقدامات اٹھائے جنہ کے اندر سے لے جائے وہاں 50% جوہے ہمارے پر پیشن دیا جاتا ہے اسے پاد آپ بھارنا سٹ پہ آ جائے وہاں ساٹھ پر دیا جاتا ہے تو میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیگر سبوں کی بات کی آپ اسی سبے کا نظام ہمارے پاس لے کر آ جائے آپ ایجوکیشن کے کیاڈر میں جاتے سویشل کیاڈر میں مہارے سی ایم صاحب کی مہربانی کرتے ہوئے ان کی آپ نے ڈبل بیسک پہ کر دی جتنی اگر ان کی بیسک پہ ہوگی اسے ڈبل بیسک پہ آپ نے ان کی کر دی یہ ظلم ہے آپ ایک نظام اپنے سن میں تو ہیومن رائٹس سوسائیٹی آف پاکستان کا اجلاس ہوا جس میں ہیومن رائٹس سوسائیٹی آف پاکستان کے صدر لیگل ونگ اشتیاب چودری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سیکرٹی جنرل ایم شکوری نے شرکت کی اجلاس میں ہیومن رائٹس سوسائیٹی زلہ شیخ پورا کے عودداران کا اعلان کر دیا گیا چیئرمین نیا جاوید محمود صدر رانہ محمد اکرم جنرل سیکرٹی رانہ مشتاق احمد جبکہ خواتین ونگ کی صدر بیگم فرزانہ مسود اکبر خان اور جنرل سیکرٹی ڈاکٹر شاہدہ یاسمین کو منتخب کر لیا گیا عودداروں کی لسٹ محمد شفیق مغل نے مرتب کی اور پریس کلپ شیخ اکرہ کے وائس چیئرمین عبدالحمید بھٹی نے عودداروں کا اعلان کیا ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ فیصل عباس مانگٹ کی ہدایت پر ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد زلطار علی ملی نے یوریا خات کے گودام چیک کیے انہوں نے زلہ چنیوٹ کے کسانوں کے لیے 20,000 یوریا خات کی بوریاں زخیرہ کروالی چنیوٹ میں سپیشل ٹی وی کے دفتر کا باقاعدہ اتتح کر دیا گیا مقامی صاحبیوں سے بات چیت کے دوران بیورو چیت سپیشل ٹی وی مہر طاہر سیال کا کہنا تھا کہ معاشرے کی بہتری کے لیے کرپ اناصر کو بے نکاب کریں گے اور ظالم کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہوں گے جبکہ ڈسٹک پریس کلپ ریجسٹر چینیوٹ کی پالیسی کے این مطابق بھرپور کام کریں گے ڈسٹک پولیس آفیسر خانوال نئی مزی سندو عوامی خدمت اور پولیس کارکردگی میں بہتری لانے کیلئے متحرک انہوں نے رات گئے تھانہ ٹھٹھا ساتھ کابات کا دورہ کیا ڈی پیو نئی مزی سندو نے مس منیجمنٹ پر ایس سچو سمیت دیگر اہل کاروں کی سرویس ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے ڈی پیو نے اسی قسم کی سستی اور نااہلی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر آباد کے علاقے تلوارہ میں دوسری شادی سے دل برداشتہ 45 سالہ آرفہ نامی خاتون نے خود تشوی کر لی خاند عبدالرزاق ترخان اور خاندان کے دیگر افراد گھر پر موجود نہیں تھے واقع کی اطلاع ملتے ہی اہل ایک لاکہ کی بڑی تعداد گھر کے باہر جمع ہو گئی جبکہ پولیس نے واقعی کی تفتیش شروع کر دی اسسسٹنٹ کمیشنر لورالائی زہور احمد بلوچ نے پبلک لائبریری کا دورہ کیا قلبہ سے ملے اور سرگی سے بچنے کے لیے پبلک لائبریری کو ہیٹر اور گیس پرام کی ٹوڈنٹ اور لائبریری کے منتظمین نے اسسسٹنٹ کمیشنر لورالائی زہور احمد بلوچ کا شکریہ داکھ کیا سمندری میں فیصلہ باد روڈ پر نصف علامتی بورڈ ٹرولر سے ٹکرانے کے بعد زمین پر گھر پڑا جس سے ٹریفک کی روانی موت راگیروں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹیک سائٹ سے بورڈ توڑ کر راستہ بنایا بقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علامتی بورڈ خستہ حال ہو چکا تھا انتظامیہ کے نوٹس میں ہونے کے باوجود کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر فیصلہ باز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے وزیر آباد حملہ کیس چیئرمین پی ٹی آئے عمران خان کا کنٹینر 66 روز بعد جائے وقوع سے ہٹا دیا گیا کنٹینر اور جائے وقوع کو تحقیقاتی اداروں کی جانت سے سیل کیا گیا تھا 66 روز سے پولیس کی بھاری نفری مقامی قیادت کے حوالے کر دیا گیا سمندری میں تھانا سیٹی کے علاقے محلہ شوکت آباد میں رات گئر بجلی کا ٹرانس فارمر چوری ہو گیا جس سے علاقہ مکین بجلی سے محروم ہو گئے مقامی افراد نے وابدہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی